یہ ریڈیو صدای خوریت جمہور کشمیر ہے محمد تاریخ اپنیٹس کے ساتھ کنٹرولائن کے دونوں اطراف اور پاکستان سمیت دنیا بر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا نام نحاد یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں یوم سیاہ منانی کی اپیل کل جماعتی خوریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی نے کی ہے مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر اور دنیا بر میں احتجاجی مظہرے کیے جا رہے ہیں جن میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد اور فستائی مودی حکومت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کیا جا رہا ہے سیرنگر سمیت مقبوضہ کشمیر میں نام نحاد بھارتی یوم جمہوریہ کے پیش نظر سیکیوریٹی کے سکت اقدامات کیے گئے ہیں قابض فوج کے سرج آپریشن کے دوران مزید تین کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے بعد صرف ایک ہفتے کے دوران شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے ان نوجوانوں کو ہاری پاری گام آونتی پورا پلوابا میں شہید کیا گیا ہے بھارتی محاصرے کو آج ایک سو پچھتھر دن مکمل ہو گئے ہیں برطانیہ یورپ اور دوسرے ممالک میں بھی آج بڑے پیمانے پر بھارت کے نام نحاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستانی وزیر عظم عمران خار نے کہا ہے کہ دنیا اب بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں موڈی کے جمہوری دشمن اور فستائی نظری کے تسلط کا اعتراف کر رہی ہیں ٹیوٹر پر معروب برطانوی جریدے دا اکانومیسٹ کے سرورک کی تصویر کا انہوں نے اشترا کیا جس میں ادم برداشت والا بھارت کی سرکی سے مضمون لکھا گیا ہے جس کے زیل میں کہا گیا ہے کہ موڈی کائی سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو خطرے میں ڈار رہا ہے حکم ایدی پاکستان نے مسئل کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے پوری پاکستان میں سرکاری سطح پر پروگراموں کا احتمام کیا ہے کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بر میں مکہیم کشمیری آج بھارت کا نام ناحت یومی جمہوریہ یومی سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں یہ دن یومی سیاہ کے طور پر منانے کا مقصد پوری دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے لیکن در حقیقت بھارت میں جمہوری حقوق کو جبر اور طاقت کی بنیاد پر پامال کیا جا رہا ہے خوریہ ترینما جمہور کشمیر پیپلز لیگ کے وائس پریزیڈنٹ ایجاز احمد رحمانی کا اس یومی سیاہ کے حوالے سے کیا کہنا ہے سماعت فرمائیے بھارت کا نام ناحت یومی جمہوریہ آج پوری مقبول ذریعہ سے جمہور کشمیر میں اور پوری دنیا مقیم کشمیری یومی سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اس کا مقصد اقوانی عالم کو یہ باور کرانا ہے کہ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے لیکن بھارت میں اس دعوے کے برقص جمہوری حکومت کی سرپرستی میں پامالی کی جا رہی ہے اور بھارت کو آر ایس ایس کے ہندو تا نظریہ کے تحت ایک ہندو راشترہ بنانے کے لیے ریاستی اداروں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیری بھارت کے اس نام نحر یومی جمہوریہ کو یومی سیاہ کے طور پر منا کر بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہ آپ کی اس نام نحر جمہوریہ کو مانتے اور نہ ہی آپ کے کسی گیر جمہوری اور یک طرف اقدام سے ہم اپنی حکوم حق و اراجت کے مطالبے سے دستبار دار ہوں گے یہ تھے خوریت رہنمہ جمہ کشمیر پیپلز لیگ کے وائس پریزڈنٹ احجاز احمد ارحمانی